مہانگر میں بھرمن سیل رہ کر سٹی مجسٹیڈ ابھی نورنجن سرواستو نے بنا ماسک کے اور انہا وشک گھوم رہے لوگوں سے پیتالیس سو روپے کا زرمانہ وصولہ ہے جس کے سمبند میں سٹی مجسٹیڈ ابھی نورنجن سرواستو نے بتایا کہ مہانگر میں کئی تھانہ چھیتروں کا بھرمن کیا گیا جہاں بہت سے لوگ بنا ماسک لگائے اور انہا وشک گھوم رہے تھے جس کو دیکھتے ہوئے پچیس سے تیس لوگوں کا چالان کیا گیا اور پیتالیس سو روپے کا زرمانہ وصولہ گیا سٹی مجسٹیڈ ابھی نورنجن سرواستو نے لوگوں سے اپیل کیا کہ بنا جرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے اور آوشکتہ پر ماسک لگا کر ہی باہر نکلے نہیں تو ویدھی کاروائی کی جائے گی اس سمبند میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سٹی مجسٹیڈ ابھی نورنجن سرواستو نے کہا دیکھئے انفورسمنٹ کی کاروائی کی کرم میں آج شہر کا بھرمڑ کیا گیا اور جو لوگ بھی منڈی شہتری اور اس کے آس پاس تھانت شہتری میں بینہ ماسکے گھوم رہے تھے انہا وشک گروپ سے باہر گھوم رہے تھے ان کا چلان کاٹا گیا ہے تو لگ بھک پچیس سے تیس لوگ کے پیچھ میں چلان کاٹا گیا ہے اور لگ بھک چار سے سالک چار جار روپے وصول کیے گئے ہیں اور اس کے اترکت جو بھی دکاندار منڈی میں انہا وشک گروپ سے اپنے آن پیڑ جمائے ہوئے تھے یا جن کے یہاں بھی لوشٹر کے بھی پیچھ میں دکانیں کھل نہیں تھی سمیہ کے بھی پیچھ پلے تھی ان کو بھی سخت ہدایت دی گئی ہے اور جو پبلک باہر نکل رہی تھی یہ بھی چیک کیا جارہا تھا کہ وہ کس کام سے باہر نکل رہی ہے یہ سب چیزیں ہوئی ہیں اور یہ نیرکشن اور کاروائیاں ابھی جاری رہیں گی جنتہ سے یہی اپنی رہے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں اوشک ساری چیزیں ان کی گھر میں ہمڈیوڑک باندھیوں سے پہنچا دی جاتی ہیں یادی بہت ہی اوشک کوئی کار ہے یا کوئی میڈکل امیجنسی ہے تب وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور باہر نکلنے پر ماسک کا اپیوک جرور کریں یادی ماسک کو اپیوک کرتے ہوئے نہیں پائے جائیں گے یا جو بھی پروٹوکولز بتائی گئے ہیں اس کا فعل کرتے ہوئے نہیں پائے جائیں گے تو کے خلاف سکت سکت کاروائی کی جائیں گے